بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ کرام آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر تین کو پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم کتاب اللہ کا آغاز کریں گے اور اس میں پہلی فصل فصلن فی الخاصی والعامے میں سے خاص کی تعریف اور اس کی مثالوں کا ذکر کریں گے تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے عبارت اور اس کے ترجمے کی جانے میں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی پہلی بحث اصول فقم ہماری کتاب اللہ کے بارے میں ہے یہ فصل خاص اور عام کے بارے میں ہے پس خاص وہ لفظ ہے جس سے معلوم معنی کے لیے یا معلوم ذات کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہوں قَقَوْلِنَا فِي تَخْصِيصِ الْفَرْدِ زَيْدُن جیسا کہ فرد کی تخصیص میں ہمارا زیدن کہنا وَفِي تَخْصِيصِ النُوْعِ رَجُلُن اور نو کی تخصیص میں ہمارا رجلن کہلنا وَفِي تَخْصِيصِ الْجِنْسِ انْسَانُن اور جنس کی تخصیص میں انسانوں کہہ دینا تو میرے محترم طربہ اکرام یہ عبارت اور ترجمہ تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے اصول فقہ کے بنیادی چار عدلہ پڑے تھے جن سے اصول و قوانین بنتے ہیں کتاب اللہ، سنتِ رسول، اجماعِ امت اور قیاس تو پورے اصول فقہ میں کیونکہ ان چاروں کے ہی متعلق بحث ہوتی ہے تو ان چاروں میں سے جو پہلی بحث وہ کتاب اللہ کے بارے میں ہے اور کتاب اللہ کی تقسیم جب شروع ہوئی کہ کتاب اللہ میں سے کئی ابواب کئی فصول ہیں تو پہلے کس کو ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتاب اللہ کی تقسیم کی لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتاب اللہ چار قسموں پر مشتمل ہے نمبر ایک خاص نمبر دو عام اور نمبر تین مشترک اور نمبر چار معقول یہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتاب اللہ کی تقسیم ہیں اب ان چاروں قسموں کی اگر ہم وجہ حصر دیکھیں کہ یہ کس طرح سی تقسیم ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے تو ان کی وجہ حصر یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ دو آل سے خالی نہیں ہوگا یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا اگر ایک معنی پر دلالت کرے گا تو پھر دو آل سے خالی نہیں ہے کہ یا تو وہ معنی افراد سے خالی ہوگا یا وہ معنی افراد پر مشتمل ہوگا اگر وہ معنی افراد سے خالی ہو تو پھر وہ خاص ہوگا اور اگر وہ افراد پر مشتمل ہو تو پھر وہ عام ہوگا اور اگر لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے تو پھر دو آل سے خالی نہیں یا تو ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی ہوگی یا کسی معنی کو بھی ترجیح نہیں دی ہوگی اگر کسی ایک معنی کو ترجیح دی جا چکی ہو تو وہ اول اور اگر کسی ایک معنی کو بھی ترجیح نہ دی ہو تو پھر وہ مشترک ہوگا تو اب ہماری آج کی گفتگو ان چاروں قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی کہ خاص ہم اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو کتاب اللہ کی تقسیم لفظ کی وضع کے تبار سے جو ہوئی تو ہم نے پہلے خاص کھولیا اب ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس عبارت میں موجود کیداد کے فوائد پہ گفتگو کرتے ہیں مصنف اللہ الرحمن نے سب سے پہلے البحث الاول و فی کتاب اللہ تعالی لکھا تو پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے یہ جو فی ہے یہ ظرف ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ظرف حقیقی نہیں بلکہ ظرف مجازی ہے اور کتاب اللہ کی بحث کو دیگر ابحاث پر مقدم کیا تو ذہن میں آ سکتے کہ چار عدلہ تھے تو کسی کو بھی پہلے ذکر کیا جا سکتا تھا کتاب اللہ ہی کو مقدم کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کتاب اللہ مرتبہ اور وجود کے تبار سے دیگر تمام اصولوں سے اعلیٰ اور افضل ہے تو اسی وجہ سے چار ابحاث میں سے پہلی بحث کتاب اللہ ہی کو بنایا گیا اب اگر فصلن فی الخاص والعام اس کے تحت جو خاص کی تعریف کی گی تو اس کے فوائد اور قیودات پہ ہم نظر کریں تو سب سے پہلے خاص کے بعد لکھا لفظن یعنی فلخاص لفظن یہ لفظ قائم مقام جنس کے ہے جو موضوع محمل ہر دو الفاظ کو شامل ہیں اور اس کے بعد لکھا بدعا کہ جس کو وضع کیا گیا ہو تو یہ پہلی فصل ہے کہ جس کی وجہ سے محمل الفاظ خارج ہو گئے اور اس کے بعد جو دوسری فصل قائم کی گی وہ معلوم ان سے کی گئی جیسے معلوم ان بولا تو پھر معلوم میں دو احتمال ہیں کہ معلوم سے مراد یا تو معلوم المراد ہے یا معلوم البیان ہے اگر معلوم المراد ہو تو اس فصل سے مشترک خارج ہو جائے گا کیونکہ مشترک کی مراد متعین نہیں ہوتی بلکہ مشترک ہر معنی کا احتمال رکھتا ہے اور پھر جب علال انفراد بولا تو اس فصل سے عام بھی نکل گیا وہ بھی خارج ہو گئے کیونکہ عام افراد سے خالی نہیں ہوتا بلکہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جہاں فوائد و قیدات علال انفراد پہ آکے مکمل ہوتے ہیں تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب بودع لیماناً معلوم ان بول دیا تھا تو لیمسمن معلوم ان کہنی کی کیا ضرورت پڑے گی تھی یعنی یہ لفظ مسمع کیوں ذکر کیا گیا تو اس کی وجہ جو علماء نے بیان فرمائی مجھے ہے کہ فقط معنی معلوم ذکر کرنے سے خاص کی تعریف خاصل جنس اور خاصل نو دونوں کو تو شامل ہوتی مگر خاصل فرد کو شامل نہ ہوتی کیونکہ خاصل فرد کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی وضع تو کسی شخص معین کے لیے ہوتی ہے جو مسمع تو ہوتا ہے لیکن معنی نہیں ہوتا لہٰذا خاصل فرد کو شامل کرنے کے لیے مسمع کا بھی ذکر کر دیا گیا تو اب کیونکہ اصل میں تعریف میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں خاص کی تین طرح سے تقسیم کی گئی ہے پہلے تخصیص فرد ہے پھر تخصیص نو ہے پھر تخصیص جنس ہے تو ان تینوں اقسام کو تعریف شامل ہو جائے اس لیے لمسمع کا لفظ ذکر کیا گیا تو اس عبارت کے اعتبار سے خاص کی تین قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک خاصل فرد ہے نمبر دو خاصل نو ہے اور نمبر تین خاصل جنس ہے تو خاصل فرد کیا ہوتے ہیں خاصل فرد وہ لفظ ہے جو فرد واحد کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو خاص فردی خاص معین اور خاصل فرد بھی کہتے ہیں مثلا اشخاص مقامات وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں تو یہ خاصل فرد میں داخل ہوں گے جیسا کہ ہم نے کتاب میں زید ان کی مثال پڑی اور دوسری قسم جو خاصل نو ہے تو خاصل نو وہ لفظ کے جس کو کسی ایک نو کے لیے ایک قسم کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو خاصل نوعی اور خاصل نو بھی کہتے ہیں جیسے مرد رجل ہم نے مثال پڑی کہ یہ معنی کے اعتبار سے خاص ہے اگرچہ اس کے مصداق متعدد ہیں یعنی رجل زید عمر بکل وغیرہ بہت سے افراد پر بولا جا سکتا ہے لیکن معنی اعتبار سے نوعی اعتبار سے جب مرد بولا رجل بولا تو وہاں امرأہ داخل نہیں ہوگی اور تیسری قسم ہے خاصل جنس وہ لفظ کے جو ایک جنس کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو خاص جنسی اور خاصل جنس بھی کہتے ہیں جیسے انسان کے معنی کے اعتبار سے جنسی خاص ہے اگرچہ اس کا مصداق مرد و عورت دونوں ہیں مگر مرد و عورت غرض کے لحاظ سے مختلف ہیں کہ مرد حاکم امام مجاہد بنتے ہیں جبکہ عورت کی غرض گھر کا انتظام و انسرام کرنا ہے تو یہ اس کے زمن میں تین قسمیں ہمیں سمجھ میں آئی تو آج کی سبق میں ہم نے کیا کچھ پڑھا تو سب سے پہلے آج ہم نے پہلی بحث کا آغاز خاص کی تعریف اور اس کی امسلہ سے کیا تو یہی ہے اس کا خلاصہ نکت ہے کہ خاص کی تعریف کیا ہے اور اس کے زمن میں خاص کی تین قسمیں اور تینوں کی مثالیں تو یہی آج کے ہمارے سبق کا حاصل ہے ان تعریفوں کو بھی یاد کیا جائے خاص کی اپنی تعریف پھر ان کی تینوں قسموں کی تعریف اور اس خاص کی تینوں قسموں کے ساتھ ان کی مثالیں یہ یاد بھی کی جائے ان کو لکھا بھی جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا قبول فرمائے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے